تو الحمدللہ ہمارے ٹیم میں تقریباً سات لڑکے ایسے ہیں جس نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے الحمدللہ ساتوں کے ساتوں نے پاکستان کے لئے میڈل جیتے ہیں وہاں کا جو باکسر ہے عرید احمد پھول نے چیلنج کیا ہے ہماری بھی ٹریننگ الحمدللہ جاری ہے ہمارے پاکستان باکسنگ کاؤنسل ہوتا ہے ان کے پروموٹر ہیں اے بی پروموشن اے بی پروموشن کے پروموٹر ہیں عابد بھائی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ اس طرح فائٹر ہے اور آپ سے کھلنا چاہ رہے ہیں آپ کے لڑکے سے اور میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھیلیں گے ہم لوگ نے یہاں بھی درخواست کنا کی ہے سلس سیکیٹریٹ میں سپورٹس اینڈ یوتھ افیرنس میں لیکن آج تک کوئی رسپونس نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ فائٹ ہم نہیں کھیل سا کیونکہ دبائی میں انو سی انڈیا آنے انو سی نہیں دے رہا اور ان کو یہاں پہ لانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ دبائی میں آپ آئیں دبائی میں کھیلیں لیکن کیسے چاہے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم در رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مکرم پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں تھیوری آف پاکستان اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسے باکسنگ کلب میں جہاں پر انٹرنیشنل لیول کے باکسرز تیار کیے جاتے ہیں آج ہمارے ساتھ اس کلب کے ڈائریکٹر تنویر خان اور ان کی ٹیم موجود ہے ان سے ہم خصوصی بات کریں گے اسلام علیکم والیکم سلام بہت بہت شکریہ اچھا تنویر بھائی سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے پاکستان کے نام اب تک کتنے ٹائٹل جیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزاروں کہ وہ یہاں پہ تشریف رہا ہے اور جہاں تک ہمارے ٹیم میں تقریباً ساتھ لڑکے حصے ہیں جس نے پاکستان کی نمائندگی کیا اور ساتھوں کے ساتھوں نے پاکستان کے لیے میڈل جیتے ہیں اچھا تو اب تک کن کن ممالک میں آپ کے میچز ہو چکے ہیں میرے لڑکے ہواینستان کابل میں کھیلنے گئے تھے جہاں سے انہوں نے ٹائٹل جیتا چھوٹا بچہ ہے سدیس پرید خان انہوں نے ٹائٹل جیتا اور باقی بھی لڑکے تھے جنہوں نے گورڈ میڈلز اور سلور میڈلز لیے ہواینستان میں اس کے ساتھ ساتھ پرید احمد ہے دبائی میں یوگینڈا کے خلاف انہوں نے اپنی وکری لی دی یوگینڈا کو آرائی تک اور اس کے ساتھ ساتھ بینکوک ٹائلینڈ میں بھی میرے لڑکے کھیلتے ہیں اچھا آپ نے اپنا کلپ کیماری اور صدر جیسے علاقے میں کھولا ہے جبکہ آپ کسی الائٹ کلاس ایریا میں بھی جو ہے اسے آپ اوپن کر سکتے تھے اس کی کیا وجہ جو آپ نے کیماری اور صدر منتقب کیا میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے جو استاد محترم ملے ہیں میرے استاد محترم کا نام ہے ولی خان تیرین صاحب اور استاد محترم جو بڑے استاد ہیں وہ امراع قاسم صاحب ہے انہوں نے باکسنگ کے ساتھ مارشراٹ کے ساتھ ہمیں ہمارا جو کریکٹر بیڑھ اپ کیا ہے اسی کی بدولت میں کام کرنا ہوں اور اسی کو آگے لے کر چل رہا ہوں تو اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم باکسنگ کلپ کھولیں وہاں پہ جہاں پہ ہمیں ارننگ زیادہ ہو نہیں باکسنگ دوسرے نمبر پہ آتی باکسنگ کی توصل سے ہمارا یہ مشن ہے کہ ہماری جو ینگ اور جو یوت ہے ان کو من کی سرگرمیوں سے دور کر کے مذہبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ جانتے کہ ہماری کو تو ہماری میں ہماری جو بچے ہیں وہ نشے کے طرف زیادہ جاہتے ہیں وہ اس چیز سے بدناہ لیکن یہ ہرگز میری بات کے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بچے اسے ہیں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ نشے کی طرف جا رہے تھے تو میرے پاس صرف یہی گیم تھا میں نے کہا کیوں نہ اسی گیم کو یوز کرتے ہوئے کوشش کی جائے کہ جتنے بچے ہو سکتے ہیں ان کو منشیات سے دور کر کے کلوں کی طرف رائب کریں اچھا آپ کا سب سے ٹف میس کہاں اور کس سے ہوا ہے میرا اپنا میں تو ٹو بی ہونسٹ میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ ایسا ہے کہ میں انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہوں میں نیشنل پلیئر ہوں میں میں نے کک باکسنگ کے لئے میں نے مجھو کیلہ میں نے باکسنگ کے لئے بٹ الحمدللہ مجھے کافی پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں نیشنل پلیئر نہیں ہوں اور نامی نے انٹرنیشنل پلیئر ہے بٹ میرے جو لڑکے ہیں وہ نیشنل پلیئر ہیں اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں میرے جو سب سے ٹف میشتہ ہوتا دو آزار تیرہ میں کوئٹا میں ملجستان کے خلاف وہ میرے سب سے ٹف میشتہ تو حکومت ستا پر آپ کو کوئی سپورٹ حاصل ہے یہ یہ بہت عجیب سا سوال ہے کوئی سپورٹ نہیں حکومت کی طرف سے میں میں بہت زیادہ یہ کہتا ہوں بچھر لوگ کی کوئی بات نہیں ایک وقت آئے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ لوگ کو بہت سپورٹ کرے گی اور میں بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری محنت جاری ہے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن آج تک حکومت نے سپورٹ نہیں کیا تو یہ جو آپ ٹیم کو لے کر جاتے ہیں باہر مولک میں تو یہ اکھراجات آپ کیسے پورے کرتے ہیں پھر کافی مشکلات درپیش آتی ہیں جتنی بھی میرے جو لڑکے باہر جاتے ہیں میرے فرنڈ سرکل ہے میں ان کو کرتا ہوں سپونسر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آج تک کوئی سپونسر اس طرح نہیں ملا فرید احمد کی فائٹ کی بنکوک تائیلینڈ میں اس میں بغیر کوچ کی رنگ میں کیا ہے یہ ایک نوٹ کرنے جتنے بھی پلیئرز ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کی کھیلتے ہیں جو سپورٹ سے آبستہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر ایک پلیئر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان بھی نمائندگی کر رہا ہے اور اس کا کوچ اس کا ٹرینر اس کے پاس نہیں ہو تو وہ کیسے کھیلے گا تو ہمارے پاس سپونسر نہ ہونے کی ویاسے حکومتی پلستی نہ ہونے کی ویاسے میں نے اتنا جمع کیا کہ صرف مرید کا ٹکٹ ہی ہو سکا تو خود کرتے ہیں اپنے دوستوں سے جمع کرتے ہیں خود اپنے لڑکوں سے پیسے اکٹا کر کے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چندہ جمع کر کے ہم اکٹا کر کے بچے کو باہر بیچتے ہیں اچھا بھی حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ انڈیا کے کوئی فائٹر ہیں جنہوں نے آپ کے ٹیم کے ایک میمبر کو چیلنج کیا ہے لیکن وہاں سے پھر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ انہیں جواب نہیں دے رہے ہیں ان سے فائٹ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اس پارم آپ کیا کہیں گے انڈین باکسرز پاکستانی باکسرز اگر دیکھا جائے تو وہ کافی ٹپ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کے باہر کیمس رکھتے ہیں اور وہاں کا جو باکسر ہے فرید احمد پوروں نے چیلنج کیا ہماری بھی ٹریننگ الحمدللہ جاری ہے ہمارے پاکستان باکسنگ کاؤنسل ہوتا ہے ان کے پروموٹر ہیں اے بی پروموشن اے بی پروموشن کے پروموٹر ہیں عابد بھائی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ اس طرح فائٹر ہے اور آپ سے کھلنا چاہ رہے ہیں آپ کے لڑکے سے اور میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھیلیں گے ہم لوگ نے یہاں پہ درخواست سنا کیا سکرٹری ایٹ میں سپورٹس اینڈ یوت افیرنس میں لیکن آج تک کوئی رسپونس نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ فائٹ ہم نہیں کھیل سکتے کیونکہ دبائی میں نو سی انڈیا نو سی نہیں دے رہا اور ان کو یہاں پہ آنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں تو انہوں نے کہا کہ دبائی میں آئیں دبائی میں کھیلیں لیکن کیسے چاہے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور وہ لوگ یہ سوچ رہے کہ ہم ڈر رہے ہیں پاکستانی جو باکسر ہے فرید احمد ہے وہ تو ابھی ان کو پتہ نہیں یہ جو میرے پاس جو آرہے وہ تو میں نے بتائے نہیں کیونکہ ان کے گیم کے اوپر کافی فرق پڑے گا تو میں نے ان سے چیزیں چھپا کے رکھی ہیں فرید آپ کو یہ باکسنگ کا شوق کب سے چڑھا اور اب تک آپ کتنے میچز کھیل چکے ہیں بسم اللہ الرحمن رحمن الرحیم میرا نام فرید اور میں ایک انٹرنیشنل پلیئر ہوں الحمدللہ میں نے تین انٹرنیشنل فائٹس کے لیے اور پاکستان گول میڈلی سو اور نیشنل پلیئر بھی رہ چک ہوں جس میں پاکستان آرمی کی طرف سے فائٹ کیل تھا الحمدللہ میری انڈیا کے ساتھ میری تک تقریباً پچیس فائٹ کیل چک ہوں اور آرمی میں میرے انٹرنیشنل میں گول میڈل بھی تھا اور بیس بوکسر بھی تھا اور ڈپ میں بھی گول تھا اور آرمی بھی سپورٹ کرتی ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں مزید پاکستان کو ریبز کروں گا پروفیشنل میں بھی مچھ میں بھی کب سے آپ کو بوکسنگ کا شوق چڑھ اور اب تک آپ کتنے میڈل جیت چکے ایک تنیر بھائی دیکھا جا رہے کابول افغانستان سے بھی آپ کے کلب میں بوکسر آئے ہو تو اس کے پیچھے کیا کام ہے سب سے پہلے یہ بہت خوشی کی بات ہے اور کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک بائی چار ہے اس پورس کی ذریعی پیدا ہوتا ہے جس طرح کی حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور شجا سیاف آئے ہیں ہمارے پاس بقائدہ یہاں پہ ٹرننگ کر رہے ہیں شجا سیاف بہت اچھے باکسر ہیں بہت فرنڈی